جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا لاسٹ پروجیکٹ ہے لاسٹ پہلی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے یہ آوڈیو ایسٹس آوڈیو پلیئر ہم نے پیکج لگایا تھا ٹھیک ہے اور یہ پیکج ہم نے ریجسٹر کیا تھا جناب یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوتے پھر ہم نے ایک آوڈیو فائل لی تھی اور وہ یہاں پہ ریجسٹر کروائی تھی ٹھیک ہے یہ لاسٹ ویڈیو یہ والا پیکج ہم نے یوز کیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے وہ کوڈ آپ کو یہ میں دکھا دوں یہ ہمارے پاس یہ ایپ کا کوڈ ہے زائلہ فون کمپلیٹڈ پروجیکٹ ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں کیونکہ اس میں تقریبا ہمارا سارا کام ہو گیا تو صرف ہم نے پوری ایپ بنانے برس جی اب اس کے اندر ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بنے بنائے ایسٹس ملی ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس سے بہلے کہ ہم یہ کوڈ استعمال کریں ہم یہاں پہ پہلے پروجیکٹ نیو کریئٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ والا جو پیکج ہے میں کپی کر رہا ہوں تاکہ مجھے بار بار دھوننا نہ پڑے اس کو میں کپی کر کے رکھ رہا ہوں فائل نیو پڑڈر 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 ادھر ہی رہتے ہوئے آپ نے کریئٹ کر لینا ہے یہاں پہ لکھنے کہ آپ کمپلیٹ زائلو خون ٹھیک ہے اور یہ والی چیزیں آپ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا جی جہاں تک تو پریشانی کریئٹ پروجیکٹ آپ پوچھے گا کہ جی ایک آپ کی فائل پہلے کھلی ہوئی ہے اور ایک میں یہ نہیں کر رہا ہوں پوچھے گا تو پھر بتاتا ہوں میں ہاں یہ پوچھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں جی نئی ونڈو پہ کھول دو یہ ونڈو کھلی کرنے گا ٹھیک ہے تو نیو ونڈو اگر جس ونڈو کرو گے تو یہ والی وہ ڈیلیٹ کر دے گا اور نئی تو میں یہاں نیو ونڈو کرنے گا تو میرے پاس یہ نیو ونڈو بھی کھل گئی ٹھیک ہے اب یہ میرا نیا پروجیکٹ ہے آپ نے ادھر بھی دھیان دینا ہے جیسے ہی کام کروں گے ٹھیک ہے آپ کے پروجیکٹ کا نام یہ اور جو ہمارا لاسٹ پروجیکٹ تھا اس کا نام یہ ٹھیک ہو گیا کنفیوز نہیں ہونا تاکہ آپ کو پتہ رہی اس سے میں نے یہاں بتایا تو یہاں سے میں نے پیکج اٹھا لیا اپنا ٹھیک ہے اور اس پیکج کو لگا لیا اپنے اس والے کوڈ کرنا ٹھیک ہے جی کدھر گیا آہ سوری یہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں کرنی تھی نا اچھا اور کیا کرنا تھا ایسٹس کو ریجسٹر کروانا تھا تو ایک ہی دفعہ کام کر جاتے ہیں ٹھیک ہے جی دو دینی تھی یہاں پہ اور یہاں پہ فولڈر کا نام کیا لکھنا تھا ایسٹس ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک کنفیوز نہیں تو بتا دے ٹھیک ہے اب اس سے پہلے کس کو ریجسٹر کروائے ہم یہاں سے یہاں سے جو پولڈر ہے یہ کوپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی کر لے ٹھیک ہے یہاں سے یہ کوپی کر لیا اور یہاں پہ اپنے اس پروجیکٹ میں یہاں رائٹ پلک کرنا ٹھیک ہے یہاں رائٹ پلک کیا اور پیسٹ کر دی لے جی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کے نام کیسے رکھے ہوئے ہیں نوٹ 1 نوٹ 2 نوٹ 3 اب اس کو ریجسٹر کروائے پیکج بھی ریجسٹر اور وہ بھی ریجسٹر جی یہاں تک کب پریشانی ہے تو بتا دیجئے ٹھیک ہے اب آگے باری کوڈ کی کوڈ کے لیے ہم کس فائل میں جائیں گے یہاں سے لاسٹ ایم بھی بتایا تھا لگ پولڈر اور یہاں پہ ہے مین فائل اس کو ڈبل کلک کر کے کھولیں یہ نوٹ پیڈ کی فارمیٹ میں کھل جائے گی ٹھیک ہے یہ کھل گی آپ کے پاس نوٹ پیڈ کی فائل اوکی ہو گیا جی جی ریجسٹر ہو گیا that's it اب مجھے یہ نئے والے پیکج کی ضرورت ہے کے نہیں یہ جو پرانا ہے ہے ضرورت مجھے ایک میتھڈ چاہیے جو پلے کر رہا ہے نا یاد ہے آپ کو میتھڈ ہم نے کال کیا تھا یہ والا یہ والا میں چاہیے ٹھیک ہے اس اس میتھڈ کو کوپی کر کے رکھ لے پلے کرنے کے لیے یہ میتھڈ چلے ہو ٹھیک ہے میں اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے یا تو بھی اس کو رکھتا ہوں یا پھر اس کو کوپی کر کے رکھ لے یہ میری فائل ہے اب اس فاری فائل کو میں نے کر دیا ڈیلیٹ ٹھیک ہے واپس آتے ہیں مین میں ہیں اور اب یہ سارا کام آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں یا کوپی پیسٹ کر لے ٹھیک ہے اب کیا کیا کرنا ہے جی ایک ایک چیز لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا رہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے رن ایپ کے لیے بھل اب آگیا اوپر یہ میٹیریل ایپ آگئی اب اس کے لیے آپ کو زائلہ پون ایپ لکھا ہوا ہے کون سا اس نے بنایا ہے اس نے بنائی آگے سٹیٹلیس کیا بنائی ہے سٹیٹلیس ویژٹ بنائی ہے اور سٹیٹلیس میں کام کیا سارا سارا ہی سٹیٹلیس میں کیا ہوا ہے جی ٹھیک ہے اب سارا سٹیٹلیس کے اندر بھی کر سکتے ہیں سٹیٹلیس بنانے کی ضرورت نہیں کیوں تو اس نے میرے خلق سٹیٹ مینٹین ہی نہیں کی اس نے لیکن کرنی تو پڑے گی اسے یہ اس نے کیا کر دیا چلے لے چلتے ہیں جیسے ٹھیک ہے اب سٹیٹلیس پر جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یا تو آپ اس کو اب یہاں پہ کیا کرو سٹیل لکھ کے کرلو کریئٹ ٹھیک ہے یا اس کا کوڑ لے ہو تاکہ ہمیں ایررز سے بچ جائے تو یہاں سے کوپی کریں یہ والا یہاں تک کوڑ ہے کوپی کر لیے واپس آگئے اور پیسٹ کر لیے ٹھیک ہو گئے جی اب یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ کیا ہے آڈیو کیسے چونکہ ہم نے یوز ہی نہیں کیا ہم نے کون سا فنکشن یوز کیا ہوئے سانڈ پلے کرنے کے لیے ہمیں وہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئیں گے اور اوپر جو لیبریڈی ہے وہ پہلے استعمال کریں گے کون سی لیبریڈی ہے یہ والے ایسی ایک اوکے پہلے پیکج پورا تیار کر دیں ڈل گیا اب ہمیں فنکشن لگانا ہے کون سا بس اسے کاپی کر لیں اور آجائے ادھر آپ کے تیار پورے ہے ٹھیک ہے جی یہ پیکج پورا ہے فنکشن پورے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ فنکشن بنا بنا ادھر موجود ہے اس کا نام بھی پلے ساونڈ ہے ٹھیک ہے آجائیں جیدر اب یہاں پہ پیس کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس نے کیا کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہاں کہاں تبدیلی کرنی ہے مجھے آپ گائیڈ کر رہے ہیں پہلے کوڈ آپ کا موجود ہے یہ والا پہلے والا کوڈ ہے فائنل پلیئر اس میں آڈیو کیش ہے وہ اوبجیکٹ بنا جو اس کا ریفرنس کر رہا تھا اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ ہم ڈریکٹ ریفرنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر وہ پلے کا فنکشن کال کر رہا تھا اور اس کے اندر وہ فائل کا پاپ دے رہا تھا اب جسٹ ہمارا جو کام رہ گیا ہے ہمارا جو کام رہ گیا ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ ہمیں یہ والی جو فائل ہے یہ اٹھانی ہے اس کو کٹ کرنا ہے یہاں پلیس کر لیں فائل کے ایکسٹینشن کے ایسٹس کے اندر ایسٹس فولڈر ہم نے لگا دیا ہے نوٹ ون نوٹ کی جگہ پہ یہ ساؤنڈ نمبر آ گیا ہے ساؤنڈ نمبر ادھر سے ریسیب کر کے لا رہا ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ دو لائنیں یہاں سے ختم کرنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا جی کوئی کنفیجن ہے تو بتا دے میں نے کیسے ریپلیس کیا گوڑ ٹھیک ہے جو ویڈیابل جہاں تھا اسے وہ پہ آپ ایڈجسٹ کر دیا میں نے اچھا اب پاس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ یہ فنکشن کر کے رہا ہے اس میں اب کتنے فنکشن ہے یہ ٹوٹل کام ہے اچھا اب اس کے اندر کیوں ایرر آ رہا ہے جی یہاں پہ یہ فلیٹ بٹن پہ ایرر آ رہا ہے اس کو ذرا دیکھیں ڈا میتھڈ فلیٹ بٹن ڈیفائنڈ فار ڈا ٹائپ زیلوپون ٹرائی ٹو کنیکٹ کریٹ کلاس فلیٹ بٹن اور وہ کہہ رہا ہے جی فلیٹ بٹن جو ہے وہ کیا ہے ورکنگ نہیں کر با رہا اچھا فلیٹ بٹن بیسیکلی جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ذرا اس کو سکو ویڈیو پہلے اس کو ہم ایکسپلین کرنے یہاں میں لکھ رہا ہوں کریٹ ساؤنڈ کریٹ ساؤنڈ یا کریٹ بٹن یہ بٹن کریٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب اس میں پیرامیٹر کیا ریسیو کروار ہوں میں کلر ٹائپ کا ایک پیرامیٹر ریسیو کروار ہے اور ایک ساؤنڈ نمبر ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کیونکہ اس کی ڈیفولٹ ویلیو پہلے ہم دے دیتے تھے اب ہم نے نہیں دی ہوئی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کلرز ڈوٹ کوئی بھی ایک ڈیفولٹ ویلیو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پہلے جو تھا اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر کوششن مارک لگانا ہے ٹھیک ہے تو انلسے سیفٹی اب فیچر آگئی نا یہ کورٹس ہوگی بہت پرانہ ہے وہ کورٹس بھی بہت پرانہ ہے دو ہزار اکیس سے پہلے گئے ٹھیک ہے اب یہ ایشو تو سال ہوگیا ہمارا ٹھیک ہوگیا اب کرییٹ بٹر میں دو پیرامیٹر سیف کر رہے ہیں لیکن آپ نے مجھے یہ غور کر کے بتانا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ پرانتیسز کیوں لگائی ہے یہوالی نیمڈ پیرامیٹرز بنائے اب اس میں کوئی پرانتیسیز نہیں ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے ہے کوئی ایسا چکر یہ تو میں نے اب لگایا یعنی جب بھی اس فنکشن کو کال کیا جائے گا اس میں یہ پیرامیٹر پاس کرنا کمپلسری this is a positional پیرامیٹر اگر آپ کو پرانی بات یاد ہو دو اور اس کے بعد جو یہ والے فنکشن ہے اس کے اندر یہ دونوں ہیں یہ نیمڈ ہیں یعنی آپ جس کا نام استعمال کرو گے وہ جس کا نام استعمال نہیں کرو گے چاہے کوئی بھی نہ استعمال کرو چاہے دونوں پروپٹیز بھی تو یہ ڈیفالٹ ویلیوز اس میں یعنی یوز کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ فلیٹ بٹن پیشو یہ آ رہا ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ گائیڈ ہمیں صحیح نہیں کر رہا بسیکلی فلیٹ بٹن جو ہے نا اوور رائیڈ ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پہ ایک بٹن چاہیے جو پریس ہو سکے یا آپ نیا کوئی ویجڈ کریئٹ کر سکتے ہیں اب یہ ویجڈ ہم کریئٹ کر رہے ہیں بسیکلی ایکسپینڈڈ ویجڈ کہ جب ہم اس فنکشن کو کال کریں تو یہ ایکسپینڈڈ ویجڈ جا کے کریئٹ ہو جائے اب اس میں کیا ہو اب اس کے اندر ایکسپینڈڈ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ بھول جائے یہاں ایکسپینڈڈ میں کچھ ہے تو یہاں پہ آپ یہ بھی تو یوز کر سکتے ہیں ٹیکس بٹن ٹیک ہے نا اب ٹیکس بٹنیں یوز کر سکتے ہیں ٹیکس بٹن میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر چائلڈ ریکوائیڈ ہے کیا ریکوائیڈ ہے چائلڈ ریکوائیڈ ہے اگر ہم وہ کوڈ اپنا پرانا رکھ لے یہاں پہ کیا کیا تھا فاؤنڈ ہے اور آن پریس میں یہ ہے ٹیک ہے آن پریس میں ٹیک ہے آن پریس میں آپ صرف یہ فنکشن کال کریں گے اور کلر دینا ہے تو کلر دی دیں بس یہ ٹیک ہے یہ ہمیں فنکشن اب چاہیئے نہیں کیونکہ فلاٹ بٹن فنکشن ہو چکا کرانا اب وہ کہہ رہا جی چائلڈ جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے اس کا کیا تھا کنٹرول سپیس یہ چائلڈ پروپرٹی آگئی چائلڈ پروپرٹی میں میں ٹیکس لگا رہا ہوں سمپل یہ خالی سپیس کے ساتھ ٹیک ہے اور کیا جی آن پریس آن پریس بھی لگ گیا اب اس کا ایرر ختم ہو گیا یہ کیوں دے رہا تھا یہ دونوں ایررز اگر آپ دوبارہ سے میں اس کو آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو ذرا پریشانی نہ ہو اس کے اوپر کرسر لے کے جائیں گے تو یہاں لکھا ہوا تھا چائلڈ بھی ریکوائیڈ ہے اور اس میں ایک اور جیسے ہم چائلڈ دے رہے اس کے بعد پھر وہ اور ایررز دے رہے کیونکہ میں نے چائلڈ میں تو لگا دیا ٹیک ہے چائلڈ میں لگا دیا اب ختم ہو جانا چاہیئے تھا ایررٹ لیکن نہیں ہوا اب وہ کہہ رہا جی آن پریس بھی ریکوائیڈ ہے ٹیک ہے اب آن پریس مجھے پھر لگانا پڑا آن پریس لگایا تو یہاں میں نے کال بیک میتھڈ یوز کر لیا ٹیک ہے فنکشن کال کر لیا اب یہ میتھڈ میرا یہاں پہ ایکسٹیپٹبل ہو گیا اب جیسے ہی میں اس فنکشن کو کال کروں گا بسکلی یہ بٹن وہاں پہ بن جائے گا ٹیک ہے اب مجھے اس کو کلر دینا ہے اب یہ آئے گا ڈیفولٹ کلر کے ساتھ جو اس کا بیسک کلر ہے ٹیک ہے یہاں میں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں جی بٹن ون ٹیک ہے بٹن ون لکھ دوں یا یہاں پہ ساؤنڈ نمبر کی ویلیو دے دوں کچھ بھی یہاں پہ پروائیڈ کر سکتا ہوں ٹیک ہے میں یہاں پہ بلکہ ایسی رہنے دیتے ہیں پھر ہم اب بعد میں جا گی چینج کرنے میں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا تھا کس فنکشن کو کال کرنا تھا یہ والا پلے ساؤنڈ والا ٹیک ہے یہ والا فنکشن ہم نے کال کیا کیوں یعنی اس بٹن کو ہم کیا دے رہے ہیں ایک ساؤنڈ نمبر دیں گے یہاں پہ ساؤنڈ نمبر آگے پاس کر دے گا کیا کر دے گا ساؤنڈ نمبر آگے پاس کر دے گا ٹیک ہے اب ساؤنڈ نمبر کیوں نہیں بھیج رہا جی ہاں جی وہ کہہ رہا ہے جی یہاں پہ نل چیک کر لگا دے ایک دفعہ ٹیک ہے تاکہ نل ویلیو جا رہی ہے یا تو آپ اس طرح کریں کہ اس کو کوئی ڈیفالٹ ویلیو دے دے تاکہ آپ کو ایرر نہ آئے یہاں پہ کیا کرو یہاں پہ کوئی ساؤنڈ نمبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے ون سے تو میں یہاں پہ ڈیفالٹ ویلیو سے دے دے تھا ہوں ون ڈیفالٹ ویلیو سے میں نے ون دے دی تاکہ اگر میں نہ بھی بیجی تو ڈیفالٹ ویلیو ون جو ہے وہ ساؤنڈ نمبر چلی جائے پلے ساؤنڈ فنکشن کے پاس جائے گی ویلیو ون اور یہ فنکشن اس کو کیا کرے گا پلے کر دے گا دونوں فنکشن کی پروپرٹی سمجھ آ رہی ہیں اچھا اب اس فنکشن کو ہمیں کہیں کال نہیں کرنا پڑے گا یہ جسٹ کال ہو رہا ہے اس کے اندر اب اس کی باری رہے گی اس کو کہاں کال کرنا ٹھیک ہے اب اس کو جہاں جہاں بھی کال کریں گے اسے دو چیزیں پروائیڈ کریں گے کلر پروائیڈ کریں گے اور اس بٹن نے کون سی فاؤنڈ پلے کرنی ہے وہ دے گے نمبر بتائیں گے اور کلر بتائیں گے ٹھیک ہے اب چونکہ اس کے اندر کلر کہیں یوز تو ہو نہیں رہا کلر کہیں یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں میں پھر کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیکس بٹن میں کلر لگتا کہاں پہ ٹھیک ہے کیا کریں گے آپ ٹیکس بٹن میں یہاں ہمارے پاس ہو آیا ہے نہیں بارڈ کو لے جاتا ہے یہ آپ کیوری اس کو بارڈ کو دے دیں اور رپلائی کا جواب کا انکزار کریں جی یہاں پہ اس نے کیا پروپٹی دی ہے اس نے کہا جی آپ دریکٹلی لگا سکتے ہیں تو آپ پروپٹی لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو کوپی کر لیں اور واپس آج اپنے کوڈ میں جی یہاں پہ آکے میں نے کیا کیا کنٹرول آلٹ ایل کیا پہلے تاکہ فارمیٹنگ ہو جائے سیدھی سیدھی ٹھیک ہے یہ آن پریس کی پروپٹی ہے یہاں پہ پروپٹی میں یوز کر دیتا ہوں کلر کی تو کلر ڈاٹ ریڈ نہیں کرتا میں اچھا یہاں پہ ارڈ کیوں دے رہے اور ڈیفائن ڈا کریکٹنگ چینج ٹو چائلڈ نیم کلر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں الاو اب یہاں پہ ہم یہ والی یوز کر سکتے تھے ٹھیک ہے یہ والا جو پیرامیٹر ہے ٹھیک ہے لیکن اب مسئلہ صرف یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ پروپٹی ایکسپٹ نہیں کر پا رہا اب ہم جاتے ہیں بارڈ کے پاس اور پوچھتے ہیں جی تم نے کیا کی ہے میٹھر ٹو بھی دیا ہوا اس نے ہاں یہ والا طریقہ ٹھیک ہے پہلے والا میٹھرڈ اس کا نہیں لگا یہ دوسرے والا میٹھرڈ لے کے جاتے ہیں پہلے والا میٹھرڈ اس نے ایکسپٹ نہیں کیا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں لیا لہو جی بارڈ کے پاس سے تو جواب نہیں ملا میں اور کوئی حل ٹیکسٹ بٹن جہاں پہ لگاؤ اس کا چل رہا ہے ہمارا کیوں نہیں چلتا چلو جی گوگل کے پاس آجائے یہی کمانڈ لے کے گوگل کے پاس آجائے یہاں ویسے اس نے گوگل اٹ بھی کہا ہوئے اس نے ادھر سے کر لیتے ہیں کرے گا کی نہیں ایڈ کلر انٹو یہ والا نیچے والا آپشن یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ آپ کو یہاں بھی نظر آرہا ہے اب اس کے اوپر کلک کریں کیونکہ اس کے اوپر کافی سارے لوگوں کو یہ مسئلہ آیا ہوا کہ کلر ایڈ کرنا ہے ٹیکس بٹن میں کیسے آڑی کیا ہوگا تو وہ ہم اوپن کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا طریقہ مل گیا کہاں سے ملا وہی سٹیک اوپر فلو سے تو پہلے پانچ آنسر تھے اس میں سے ہم نے پہلا آنسر اٹھا لی گیا ٹھیک ہے سٹائل پروپرٹی اٹھائی اور اس کے آگے رکھا ہوا اس نے ٹیکس بٹن ڈاٹ سٹائل فارم فور گراؤن کلر اس نے ڈالا ہے ٹھیک ہے اور کلر ڈاٹ پنک اور نیچے اس نے کیا یوز کیا جی اور 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 پرائمری کلر یعنی پرائمری کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور ٹیکس ٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ ریزلٹس آگے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے یہاں تک اوکے جی واپس آ دیں اب یہاں پہ ہمیں پتہ لگیا کہ کلر ڈاٹ پنک ہے لیکن ہم کلر ڈاٹ پنک نہیں کریں گے یہاں پہ اپنا کلر والا پیرامیٹر ڈال دیں گے جو یوزر دے گا وہ والا کلر یہاں پہ آ جائے گا ٹیک ہے اور یہ ساؤنڈ نمبر ہم نے ریسیب کر کے آگے بھیجی ہے کس فنکشن کو وہ آن پریس میں ہم نے بتا دیا ہے ٹیک ہے اب اس فنکشن کو جیسے ہی کال کیا جائے گا تو ایک تیکس بٹن create ہوگا تیکس بٹن لپیٹا ہوا ہوگا expanded میں اور آپ دیکھیں ذرا گوھر سے کہ یہ فنکشن ہمیں return کر رہا ہے expanded اور ہم نے return type بھی لکھی ہے expanded اگر یہاں پہ میں void لکھتا تو یہاں پہ آتا error کیوں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جی a value of type expanded can't be returned from the method create button اب یہاں سے کچھ return نہیں کیے جاتے تو نہ میں یہاں پہ لکھ سکتا تھا اگر میں یہاں پہ return type لکھتا ہوں widget اب مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ widget جو ہے وہ expanded کا بھی آگے exactly وہی value بھیجنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں expanded اس سے اوپر جو type ہے اس پہ مسئلہ نہیں ہے اس سے اگر کوئی نیچے type ہے یا اس سے different type ہے تو اس میں آپ کو وہ return نہیں کرنے جائے کلیروں کے بعد یہ ہمارا function تجھے اس میں کوئی problem ہے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں یہ ہم نے دونوں بنائے ایک ہم نے بہت simple بنائے اور ایک ہم نے بنا لیا دوسرا جسے widget create ہو رہا ہے function that's create a widget ٹھیک ہے اس کو run time widget creation کہتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اپنی app میں use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری app as kept fold گی ٹھیک ہے safe area safe area کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو وہ app کے اوپر battery show اور یہ ہوتی ہے signal show اور یہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں وہ بھی show ہو لیکن اسے نیچے نیچے سو ہو سارا ہماری app اسے نیچے اس کو کہتے ہیں safe area safe area widget لگایا اس کے بعد ہم نے لگایا column column کے اندر ہم نے لگایا children children میں ہم نے build کی use کیا ہوا ہے اب ہم build کی use نہیں کریں ہم build کی use ہم کیا use کریں create button create button use کریں create button یہاں پہ کریں call اور اس کو کرنے ہم نے دو پیرامیٹر اب دیکھیں کوئی iron نہیں آرہ کیوں نہیں آرہ named parameter اب یہاں پہ control space دبائیں گے تو آپ کو دو parameter نظر آئے اب آپ کے اپنے widget آپ بنانے کے قابل ہو گئے کوئی بھی کسی بھی قسم کا widget بنا سکتے پہلے color دے دیں colors dot میں یہاں پہ دیتا ہوں جناب red اور یہ اس نے دکھا دیئے اب اس کے بعد کومہ لگائیں اور آگے آپ control space پھر دبائیں sound number one ویسی ہے basically دے دیں تب بھی ٹھیک ہے نہ دے دیں تب بھی ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ اس کو کر دیں جناب copy اور یہاں سے کر دیں paste اب یہاں پہ sound two کر دیں اور یہاں پہ red کے جگہ پہ green کر ٹھیک ہے اب بجائے سے کہ ہم زیادہ کریں ہم اس کو پہلے run کر دیکھ لیں حسنا آپ کو چھوٹا سائر یہ بھی نظر آ رہا رہا یہاں پہ دیکھ چونکہ اس کا default run کرنے کی ہے my app یا تو آپ اس یہاں سے lib folder سے یہاں پہ اسے جو آپ نے class کا name run کر رہے ہو آپ وہ والی نے جا کے دیں اسے ٹھیک ہے اور const کو ختم کر دیں کیا آپ چینج کر رہے ہو نا یا پھر اس کا دوسرا حل کیا تھا ٹھیک ہے کومنٹ کر دو کیونکہ اس کی کہیں ضرورت نہیں ٹھیک ہو گئے جی ہمارے ساتھ گیم ہو گئی ہم نے foreground color کر دیا چینج ٹھیک ہے یہ foreground color تو چینج ہو گیا باقی background color سب black ہی آ رہے تو ہمیں اس کا کیا کرنا ہے مسئلہ کا حل کر لیں گے اس کا background color چینج کر نا تو create button میں جائیں گے یہاں پہ دیکھیں background color اس کا black ہی آ رہے سکی فولڈ کا ہمیں سکی فولڈ یہاں تو ختم کرنا ہوگا تاکہ سکی فولڈ نہ رہے بیشے سکی فولڈ کو اڑھا دیں بیسے ہی ٹھیک ہے سکی فولڈ کو بیسے ہی اڑھا دیں اب آئے گا white color اس کا لیکن text کا color آ foreground آ رہا ہے لیکن کرسر لے جانے پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو حل ہے یا تو ہم container لگائیں اسے fix کریں اس color change کریں یا کو button ایسا ڈھونے جس background color change ہوتا ہو تو ہم یا کے کیا کرتے دوبارہ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہے button ایسے widgets بتاؤ جو clickable بھی ہوں اور button with background color ٹھیک ہے button with background color جی یہ آیا ہمارے پاس اس میں سے کچھ چیز لینا چاہتے تو لے لیتے پتہ کرنے پہ ہماری ایپ complete ہو چکی بس ہم صرف color کا کام کر رہے ہم مل جائے تاکہ اسے errors بھی پتہ لگ جائیں گے کس طرح solve کر رہے یہ ہمارے پاس نے کہ میرے پاس کچھ function ہے اور میں اس کا color change کر رہا اور کچھ اچھا run time پہ button color بھی change ہو رہا ہے اب اس نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ پھر آپ کیا کر لو use elevated button use کر لو اب اس میں background color موجود ہے ٹھیک ہے میں elevated button لے جاتا ہوں بلکہ اس کی property ہے style colon elevated dot style form اور اس کے اندر وہ property ہے ٹھیک ہے لگ جائے کا پتہ چلے واپ چلیں آج چینجنگ کر دکھاتے یہ والی فائل تو ہماری نہیں کون سی تھی فائل آج یہ complete وار ہے ٹھیک ہے واپس آج اب یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں جی ہم نے کیا کرنا ہے یہ button use نہیں کرنا ہم یہ button بنائی نہیں رہے کون سا بنائے elevated button بنائے اب اس میں ہمیں error آرہا ہے جی پہلا error کھا ہے alt space دبائے child error ہے child error میں آپ لگا دو ٹیکس لگا دو ٹھیک ہے ٹیکس لگانے کے بعد پھر error آرہا ہے جی on press لگا دو on press میں آپ callback method use کر دو errors ختم ہو کے سارے alt l کر دو control alt l کر دو یہاں play sound method call کر that's it ٹھیک ہے ختم ہوگی کھانیاں تک اب اس کے بعد ہم نے on press کے بعد وہ property اس کے لئے کیا آنی ہے style property ہے ٹھیک ہے اب اس نے کیا لکھا تھا elevator button dot style form ٹھیک ہے style form میں property کون سے use کرنی تھی background ٹھیک ہے اور colors dot اب یہاں پہ یہ need provide کرتے یہاں پہ ہم color variable provide کر دیتے ٹھیک ہے آج کہانی سمجھ آگئی کوئی بات نہیں لمبی کہانی تھی لیکن سمجھ آدھے ٹھیک ہے اب control s کر کے دیکھیں کیا کیا اس نے ہماری app کے ساتھ اب یہاں پہ ٹیکس نہیں آیا وہ میں نے جان رکھا ہوا ہے دیکھیں کدھر تھا یہ رکھا ہوا خالی اوپر پڑھا ہو ہے یہ خالی رکھا ہو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں sound کوئی نام لکھ دیں like کوئی بھی لکھ دیں go sound لکھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ fix ہو جائے ٹیکس لکھتا ہوں یہ fix ہو جائے ہار ایک پہ go آئے گی اب اگر یہاں پہ لکھتے آپ button one اس کو ہم change کروا پائے گے یہاں بٹن one آرہا یہاں بٹن one آرہا تو بتائیں کہ کیسے change کریں یہ one کی جگہ پہ dollar sign لگا کے sound number use کر سکتے variable ہے نا آپ کے variable کا استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کون سی sound پہ لے کر ہوا رہے تو میں آپ کو ایپ کی flexibility دکھا رہا رہا ہوں اب دو button جو ہے پوری ایپ پہ کیوں fix آرہے کیونکہ یہ کون سے expended button ہے اب جیسے ہی میں یہاں پہ تیسرا button لگاؤں گا یہاں نمبر تین کر دیا اور گرین کی جگہ میں کر دیتا ہوں یلو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول ایس کیا اب دیکھیں expended کیا کرتا ہے expended ان تینوں کو space دے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک کو زیادہ مل جائے ایک کو کم مل جائے تو مجھے فلیکس دینا چاہتا اسی code میں یہ آپ کی چھوٹی سی assignment ہے ٹھیک ہے آپ پتہ کر سکتے آسان گام ہے آپ نے flexibility دینی ہے اگر سات widget ہے تو آپ جائیں اس widget کو زیادہ flexibility مل جائے اس widget کو رابی دیں بس کیا نا دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ دیکھیں ہم نے ساؤنڈ نمبر کا ایک function بنا جائے تھا اور یہ path میں کیا لکھا ہے note جب one دے رہے تو sound one آرہی ہے two دے رہے تو two آرہی ہے تو یہ ہم نے کام کیا تھا images میں variable کے ساتھ پورا پچھلا code سارا استعمال میں آیا جتنا ہم نے کام کیا پورا استعمال میں آیا کان یہ اور کوئی سوال ہے پوچھ لے